سنیں ان کی زبانی ساتھ سامنے آگیا کیا کیا ہوا نیکٹے کھل گئے میں چونگ گئے ہوں آپ بھی چونگ جائیں گے یہ دیکھ کر جب بھی آپ آئے گی تو ہمیں ملیں گے ضرور ملیں گے نہیں روئے نہیں روئے نہیں روئے انشاءاللہ میں آؤں گی انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ دکھ دور ہو جائیں گے نہیں رونا چکر یہاں پہ آنٹی نے بول دیا آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے دکھ کون سے بچوں کے بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں یہاں پہ آنٹی نے صاف صاف کیلئے کر دیا آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے بہت جلد دکھ کس کا تھا زیری بات ہے تیرا سسٹر نے کیس کر دیا پولیس پہنچ جائے گی کبھی بھی نینہ کو پکڑنے کے لیے اس غم میں نینہ نے بال کاٹ لیے بڑے سٹائل سے کاٹے بڑے آگے سے کاٹے مزا تو تبتہ جب وہ گنجی ہو جاتی گنج اپنا دکھاتی تب مزا تھا لیکن انہیں نے ایسا بھی نہیں کیا بال کاٹ کے پکچر بھیجی ہے ماں کو ماں نے آگے جی پکچر کیا بھیجی ہے فون پہ ہی اپنی ویڈیو انہوں نے دکھائی اس کے بعد ہی ماں نے آگے سے ماں کو دکھائی ماں بھی روئی یہ بھی روئی اور ماں نے دلاسہ دیا بچوں کے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں دل کے ٹکڑے راج دلارے ہوتے ہیں اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اب آگے نیکسٹ کیا ہونے والا ہے جیسے ہی آنٹی وقار کے ساتھ خیر اب تو وہ بھی پہنچ گئیں گے وہاں پر پہنچ گئی اس کے بعد ان کا نیکسٹ جو مشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھدار ہے آپ لوگ بھی پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جی 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 روکسٹے بھیجی جائیں گی تیرا سسٹر کو ہاتھ جوڑے جائیں گے ان کے گھر جائے گا ان کے گھر جا کے ان کے پاؤں میں ڈبٹے پھینکے جائیں گے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ نینو کو ماف کر دیا جائے جو اس کے اوپر کیس لیا ہے وہ واپس لے لیا جائے یہ بہت جلد ہو جائے گا آپ لوگ بھی دیکھیں جو میری بہنیں اس غلط فہمی میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک بار پہلے انہوں نے تیرا سسٹر پہ دباؤ ڈالا کیس رکھوایا گیا اسی طرح اب پھر سے یہ سب چیزیں ہوں گی کروانے والی کون ہوں گی کو دے رہی ہیں ڈالا سے ڈالا سے تو اسے بہت سے لوگوں نے دیئے ہیں بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا ہے آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں آسم بھائی کو اللہ طرح جنت میں جگہ دے تو ان کی زندگی اتنی تھی کوشش تو خیر بہت کی تھی لیکن بس ان کی زندگی اتنی تھی باقی رہی بات یہ کہ انہوں دونوں نے اکٹھائی رہنا ہے وہیں کراچی رہیں گے تو انہوں نے چھ ساتھ کو یعنی کہ یہاں سے چلے جانا ہے سوری چھ ساتھ کو کہہ دیا پندرہ سولہ کو انہوں نے واپس کراچی چلے جانا ہے اپنی وائف کے پاس ہی ان کی وائف کی دن میں دو سے تین مطبع کال بھی آتی ہے آہ تو انہوں میں بچوں سے بھی وہ بات کرتے ہیں اب انہوں نے ادھر ہی چلے جانا انہوں نے بولا ہے کہ میں یا پندرہ یا سولہ کو پر ٹکٹ کرواؤں گا اور میں کراچی ہوں گا وہاں پہ رہیں گے پھر دوسرا یعنی کہ اپنا کوئی مکان کا وہاں پہ بندوبست کریں گے سلی آپ لوگوں نے یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دو تین بار فاطمہ کی کال جاتی ہے دل پر کو جانے بھی چاہیے بیوی ہے بچے روتے ہیں تڑپتے ہوئیں گے تو ماں بات کرا دیتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت جلد کراچی جا رہا ڈیڑھ بھی آپ نے سن لی اس کے بعد جی اور آگے سنتے اور آگے انہوں نے گھر دیکھا تو ان کے آس پاس مکام مل رہا ہے یعنی کہ چھوٹا سا گھر مل رہا ہے تو انہوں نے وہیں پہ شفٹ ہو جانا ہے تو شادی میں جب ہوئی تھی پہلے یہی تھی کہ دونوں وائف کو ایک ساتھ رکھنا ہے ہم نے نہیں ایک مرتبہ بھی نہیں بولا کہ آپ لوگ اپنی لاغ لاغ وائف کو رکھو یا اس کو وہ کرو چاہر ہم چاہر کچھ بھی کروا سکتے تھے لیکن نہیں تو دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھنا ہے اس میں کوئی پہلے کے بعد یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات آپ لوگ تابعی تنیے اچھا لوگ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا دیکھیں شام کا ٹائم ہے ازان شاید آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو شادی ان کی وائف ان کی فیملی ان کے بہن بھائی ان کا پورا خامدان ان کے والد صاحب سب کی رضا مندی سے شادی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا نا اب میں اس سے بڑھا تو کوئی صفائی نہیں دے سکتی سن لیا جی تو جی ان کے والد بھی مجود ہے والد چاہتے تو وہ نہ ان کی شادی پہ جاتے ان کو کہتے ہیں جی میں فاطمہ کے ساتھ کھڑا مجھے تمہاری دوسری شادی میں نہیں جانا لیکن یہاں پہ پورے خاندان والے مجود تھے چاچا انور سب سب مجود تھے جہاں پہ اسی عورت نے سانیا کی بہن جو سائمہ جٹ ہے اس نے پہلے بھی بولا کیونکہ یہ بولبلوڑی ہے اس کے مو سے سچ نکل جاتا ہے اور یہ سچ کہہ رہی ہے کہ شادی پہ سب مجود تھے لیکن اب سب لوگ روک رہے ہیں کہ وہ ویڈیو مٹ ڈالو جس کی حمدر لوگ بڑے مزے سے بڑے مجود چاہتے کے اوپر ناچ گانا بھی ہو رہا تھا اور سب کچھ ہو رہا تھا تو جی یہ وہ حقیقت ہے یہ وہ سچ ہے لیکن اگر اب لوگ یہ کہیں کہ ہم شادی پہ نہیں گئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا ہم فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہیں فاطمہ کے ساتھ اس کا میاں بھی کھڑا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے نا ہاں کھڑا ہوا ہے جو اب بوجل کراچی بھی پہنچنے والا ہے لیکن جی کیا کر سکتے یہی سچ ہے یہی ہو رہا ہے دوسری طرف سے نینو پاغل ہو گئی آگ بغولہ ہو گئی ہے اب میں کہتی اس کا میاں بندر کہاں چلا گیا وہ نکلے مدان میروں ڈالے ہج جمالوں ہج جمالوں ٹھوکو ٹالی ٹھوکو ٹالی پہلے تو آکے بڑا نوشی ملتانی مریفاد وردہ ڈولی سونیا ہوگی مطلب بہت سے ہماری سپورٹروں بہنوں کے اوپر یہ آکر بندر بہت قواس کیا کرتا تھا اب باہر نکلے اب آکر بتائیں ہے نا بھئی لیکن ایسا نہیں ہوگا اب منشانہ جیسے میں نے پہلے کہا ماں کو بنایا جا رہا ہے ماں کے آگے اب کیا جا رہا ہے اور نانی کا دل بڑا ہی سوفٹ اور سوفٹ ہے اب وہ مدان میں کود چکی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے ان کو سب بچے ربینہ کے بہت پیارے آپ لوگوں نے خود سنا انہوں نے خود زبانی کا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میں جو چیز بھی لے کر آتی ہوں سچ و حقیقت پر لے کر آتی ہوں اور آپ لوگوں کو دنوا بھی دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز پہ بھی یقین کر لیں میری بہت سی بہنیں کہہ رہی تھی کہ جو اکبر نے کہا تھا کہ ربینہ سے دوبارہ شادی وہ کلیپ بھی ضرور چاہی جی انشاءاللہ وہ کلیپ بھی چلا دیں گے اور اگر نہیں میں چلاتی تو آپ جا کے ان کی ویڈیو بھی سن ساتھ یہ بہت سی بہنیں میری ادھر نہیں مو کرتی وہ کہتی آپ جو کہتے ہو ہم لوگ ادھر ہی سن لیتے تو وہ بھی میں انشاءاللہ وہ کلیپ بھی ڈال دوں گی آپ لوگ خود سن لینا چلے جی آج کا تو یہی رویو تھا بس ابھی ہم ستارہ کے لیے دعا کرتے وہ جلی سے ٹھک تھاک ہو جائے خیریت سے ہو جائے فرش ہو فرش ہو جائے چاکہ انگر کل جو بلوگ آئے تو اس کے اندر ہم دے سکیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں ویسے تو جی وقار تو کیش کرنے پہنچ گیا کیونکہ اس کو ہے کہ میرا چینل گرو گرو ہو جائے لیکن اتنی جلدی بھی چینل گرو نہیں ہوتے چلیں جی آئیں گے نیکس اپڈیٹ کے ساتھ اور رویو کے ساتھ ان کی ولوگ کی اوپر دیں گے ٹیک اللہ آپ کی زینڈ بھائی گائز دشمنہ کو بولیں گے چل 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 چل